شہباز شریف با مقابلہ شہباز شریف ساز قوتیں ہو یہ سب میاں شہباز شریف کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں کیا یہ سیاست نہیں ہوتی اور اگر یہ بھی سیاست نہیں ہوتی تو پھر سیاست کیا ہوتی ہے وہ شخص جسے ساڑھے تین برس عدالتوں اور جیلوں میں گھسیٹ آ گیا اور جسے حکومت ہر سورت دو ہزار بائیس سے پہلے تیسری بار جیل میں دیکھنا چاہتی تھی لیکن منظور پاپڑ والا مشہور ہو گیا اور شہزاد اکبر فارغ ہو گیا مگر وہ شخص جیل سے بھی باہر رہا اور ساری پارٹیاں مل کر اسے وزیر عاظم بھی بنا رہی ہیں کیا یہ بھی سیاست نہیں حکومت ساڑھے تین سال یہ سمجھتی اور کہتی رہی نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی میاں نواز شریف کسی صورت اپنے بھائی کو وزیر عاظم نہیں بنائیں گے اور یہ کرسی بہرحال مریم نواز کے پاس جائے گی لیکن شہباز شریف نے اپنے بھائی کو بھی رازی کر لیا کیا یہ بھی سیاست نہیں اور پارٹی بھی ان کو مسلسل مسترد کرتی رہی میں درجنو سینئر ارکان کو جانتا ہوں جو چلتے چلتے کہا کرتے تھے آپ شہباز صاحب کو چھوڑیں وہ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں لیکن شہباز شریف نے آخر میں پارٹی کو بھی میں نہ کہتا تھا ہمارے وزیر عاظم شہباز شریف ہوں گے کے دعووں پر مجبور کر دیا اور کیا یہ بھی سیاست نہیں لہٰذا میاں شہباز شریف اب اگر وزیر عاظم نہیں بھی بنتے تو بھی یہ خود کو سیاست دان ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں میاں شہباز شریف اگر وزیر عاظم بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ایک عرب روپے کا سوال ہے اور اس کے جواب کے تین حصے ہیں پہلا حصہ کیا وہ حکومت کامیابی سے چل جائے گی اس کا سیدھا اور سادہ جواب ہے نہیں وہ حکومت بمشکل چھ ماہ نکالے گی نئے آرمی چیف کی تقرری کے ساتھ ہی وہ حکومت ختم ہو جائے گی اور ملک میں نئے الیکشن ہو جائیں گے تاہم وہ حکومت چند بڑے کام کر جائے گی یہ انتخابی اصلاحات الیکٹورل ری فارمز کرے گی اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرے گی ای وی ایم کا مسئلہ حل کرے گی ججز کی تقرری کا طریقہ کار تیہ کرے گی نیب ختم کرے گی اٹھارویں ترمی میں چند اصلاحات کرے گی اور معیشت کے چند اصول تیہ کرے گی اور یہ کام جو ہی مکمل ہو جائیں گے وزیر عاظم اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان کر دے گا اور اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ حکومت سال سوہ سال تک چلتی رہتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت نقصان ہوگا اور عوام یہ کہنا شروع کر دیں گے عمران خان اچھا تھا وہ روٹی نہیں دیتا تھا لیکن روزانہ اپنے بیانات سے ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبستو کر دیتا تھا دوسرا یہ حکومت اگر طویل ہو گئی تو چودری برادران اور آصف علی زرطاری نون لیگ کو پنجاب سے فارغ کر دیں گے اور میاں صاحبان یہ حقیقت جانتے ہیں لہٰذا یہ کبھی یہ رسک نہیں لیں گے یہ اسی سال اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا دیں گے دوسرا حصہ یہ حکومت عوام کو ریلیف ضرور دے گی مہنگائی بھی کم ہوگی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوگا سٹاک ایکسچینج کو بھی بہتر بنائے گی سی پیک کی سپیڈ بھی بڑھائے گی اور یہ ڈالر کو بھی دس پندرہ روپے نیچے لے آئے گی یہ کام موجودہ حالات میں حقیقتاً مشکل ہیں لیکن حکومت کو یہ بہرحال کرنا پڑیں گے حکومت اگر یہ نہیں کرتی تو پھر عوام حکومت کی مرمت کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرے گی لوگ دس پندرہ دنوں میں بولنا شروع کر دیں گے اور آج کی آپوزیشن اور فیوچر کی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکے گی لہٰذا میرا ذاتی خیال ہے وزارت خزانہ نون لیک اپنے پاس رکھے گی اور یہ جیسے تیسے گر پڑھ کر عوام کو ریلیف ضرور دے گی اور تیسرا پہلو یہ حکومت اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ نیا عمرانی معاہدہ کرے گی یہ ان سے مل کر نئی حدود تیہ کرے گی ان کو بھی سپیس دے گی اور ان سے اپنے لیے بھی سپیس لے گی تاکہ مستقبل میں غلط فہمیاں پیدا نہ ہو حکومت فوج کے ساتھ مل کر آرمی چیف کی تقرری کا لائے عمل بھی تیہ کرے گی اور یہ فیصلہ ہو جائے گا مستقبل میں جو بھی جنرل سینیورٹی میں پہلے نمبر پر ہوگا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی طرح ایک خودکار نظام کے تحت چپ چاپ چیف بن جائے گا اور وہ اگر کسی مجبوری کے تحت یہ ذمہ داری نہ لینا چاہے تو نمبر ٹو آٹومیٹک اس کی پوزیشن پر آ جائے گا اگر یہ بندوبست ہو گیا تو یہ ملک کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا ملک واقعی چل پڑے گا ہم اب آتے ہیں چار مزید بنیادی سوالوں کی طرف یہ سوال بھی عبوری حکومت کے لیے ضروری ہیں پہلا سوال شہباز شریف کیسے وزیر آزم ثابت ہوں گے یہ ایک مشکل سوال ہے کیونکہ پنجاب میں پرفارمنس کی وجہ سے میاں شہباز شریف کا ایک پبلک امیج بن چکا ہے لوگ انہیں پرفارمر کی حیثیت سے جانتے ہیں لہٰذا آج کے شہباز شریف کا مقابلہ ماضی کے شہباز شریف سے ہوگا انہیں اپنے ریکارڈ خود توڑنے پڑیں گے اور اتحادی حکومتوں میں یہ کام آسان نہیں ہوتا لہٰذا یہ اگر وزیر آزم بن جاتے ہیں تو ان کا مقابلہ اپنے ساتھ ہوگا اور انہیں یہ میچ بھی جیتنا پڑے گا یہ یاد رکھیں پاکستان کی زندگی میں تین مشکل ترین دور گزرے ہیں سن انیس سو سنتالس جب خزانے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے مہنگائی، بیروزگاری، قصاد بازاری اور قلت گنڈاسا لے کر گلیوں میں پھر رہی تھی سن انیس سو اکتر جب یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا حالات اس وقت بھی انتہائی دگرگوں تھے اور اب دو ہزار بائیس ملک واقعی خوفناک دور سے گزر رہا ہے اس وقت کوئی بھی شعبہ نہیں چل رہا ہر چیز لڑک رہی ہے اور سٹیٹ لا تعلق ہو کر سائیڈ پر کھڑی ہے اور یہ ان خرابیوں کو روکنا چاہتی ہے اور نہ اس میں خرابیوں کو روکنے کی صلاحیت ہے ملک عملن آئی ایم ایف کے پاس گروی ہے افغانستان میں بہران جنم لے چکا ہے روس یکرین جنگ خوفناک بادل بن چکی ہے امریکہ چین ترکی اور سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہیں سیول اور ملٹری کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے بیوروکریسی میں اہلیت بھی کم ہو چکی ہے اور اس کا ارادہ بھی ٹوٹ چکا ہے ملک میں اب کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں معاشرے میں نفرد اور انات کا لیول بھی سرخ نشان سے بہت آگے جا چکا ہے کرزوں کا پہاڑ کندھوں پر سوار ہے آج وہ انڈسٹری بھی سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہی ہے جس نے ساڑھے تین برسوں میں خربوں روپے کمائے کنسٹرکشن انڈسٹری مدر انڈسٹری تھی یہ چھ سو چھوٹی بڑی انڈسٹریز کو چلاتی تھی لیکن حکومت کی ہماکت سے کنسٹرکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ اب گھر افوڈ ہی نہیں کر سکتے بھارت اور پاکستان کے فاصلوں میں بھی بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے ہم کشمیر عملاً کھو چکے ہیں اور ہم نے اگر اب بھی اکل سے کام نہ لیا تو ہم آزاد کشمیر بھی کھو دیں گے وزیر آزم نے این جنگ کے دن روس جا کر یورپی یونین سے بھی اپنے تعلقات خراب کر لیے ہیں ہمارے پاس جی پلس کا سٹیٹس تھا یہ سٹیٹس بھی اب بچتا نظر نہیں آ رہا اور خلیج کے اندر بھی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے چالیس لاکھ لوگ وہاں کام کرتے ہیں یہ بھی آنے والے وقت میں متاثر ہوں گے اور یہ بھی ایک ٹھیک تھاک بہران ہوگا اور یہ تمام بہران میاں شہباز شریف کی حکومت کو بھگتنا ہوں گے اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا دوسرا سوال کیا نئی حکومت امران خان سے بدلہ لے گی؟ میرا خیال ہے یہ لوگ یہ نہیں کریں گے یہ امران خان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے لیکن اگر قانونی ادارے مثلاً الیکشن کمیشن، ادلیہ، ایف آئی اے، انٹی کرپشن یا چینی آٹے اور پیٹرولیم کے کمیشن کوئی کاروائی کرتے ہیں تو یہ انہیں نہیں روکیں گے مگر میاں صاحبان خود امران خان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے یہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنائیں گے اور نہ کوئی بیان دیں گے تیسرا سوال کیا اگلی حکومت قومی ہوگی؟ یہ لوگ اس عبوری حکومت میں دو ہزار تئیس کی حکومت کا نقشہ بنا لیں گے یہ ایک ایسی قومی حکومت تشقیل دیں گے جس میں تمام پارٹیاں شامل ہوں گی پی ٹی آئی کے فارورڈ بلوک کو بھی حکومت میں شامل کر لیا جائے گا تاکہ ملک کی نظام چل سکے صرف امران خان اور ان کے دو درجن ساتھی رہ جائیں گے اور یہ ملک کی واحد آپوزیشن ہوگی اور چوتھا سوال کیا پی ڈی ایم نے عبوری حکومت کا نقشہ بنا لیا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق یہ لوگ سر دست صرف ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں امران خان کو ہٹائیں اگر امران خان ہٹ گیا تو یہ ایک بار پھر اکٹھے بیٹھیں گے اور عبوری حکومت کا نقشہ اور مدد تیہ کریں گے اوپوزیشن نے سر دست امران خان کے علاوہ کوئی چیز تیہ نہیں کی چودری صاحبان کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا یہ اگر ملاقاتوں کے پہلے دور میں اوپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو کافلی کو توقع سے زیادہ مل جاتا لیکن یہ پہلی ٹرین مس کر چکے ہیں اور اگلی ٹرین آنے میں ابھی بہت وقت ہے تاہم مونس الہی لندن میں جہانگیر ترین کی آیادت کر رہے ہیں اگر ترین صاحب راضی ہو گئے اور یہ گروپ مل کر بڑا بن گیا تو شاید یہ بھی عبوری حکومت کا حصہ بن جائیں ورنہ سرے دست عمران خان کی رخصتی اور میاں شہباز شریف کی وزارت عزمہ کے علاوہ کوئی چیز تیہ نہیں ہوئی یہ تمام فیصلے عدم اعتماد کے بعد ہوں گے میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں عمران خان کے ہاتھ میں ایک کارڈ اب بھی موجود ہے اگر وہ کارڈ چل گیا تو صورتحال یکسر بدل جائے گی اور ریاست شہباز شریف کی بجائے شہباز گل سے کام چلانے پر مجبور ہو جائے گی